دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ون پیس یعنی کی شاول کولر گون کولر جو کہتے ہیں اس کوٹ کی کٹنگ تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ اس کا میجرمنٹ دیکھ لیجئے دوستو تیس انچ اس کی لیندھ ہے اور ساڑھے سنتیس انچ اس کے چیسٹ ہے یعنی کی سینہ ہے اور تیتیس انچ دوستو ویسٹ ہے پیٹ اور ساڑھے اٹھے سیپ ہے اور اٹھارہ انچ تیرہ اور سوڑھا انچ کا کروس بیک اور پچیس انچ اس کی سلیو ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو کپڑے کو الٹا بھی شانا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو نیچے سے ایک سیدھا کرتے ہوئے نشان لگا لینا ہے اس کے بعد میں دوستو آپ کو لگ بگ دو انچ نیچے مارجن کے لیے شورنا جو کی نیچے فولڈ ہوگا اس کے لیے دوستو اس مارجن یہ نشان لگانے کے بعد میں آپ کو جو اپنا میزرمنٹ ہے اس کو لگائیں گے جیسے اپنے دوستو تیس انچ لمبائی ہے اس کی تو دوستو اس طرح سے انچی ٹھپ رکھنا ہے اور تیس کی بجائے آپ کو آدھا انچ پلس کرتے ہوئے ساڑھے تیس رکھ لینا ہے اس کے بعد میں دوستو سینے کے چوتھے اسے کا مارک لگائیں گے جیسے اپنے ساڑھے سینتیس ہے تو ساڑھے نو سے ایک سوٹ کم پہ اپنا آ جائے گا اس کے بعد میں دوستو اپنے ویسٹ کا نشان لگائیں گے تو دوستو اپنی سلیو ہے پچیس انچ پچیس انچ سلیو اور آدھا تیرہ لگائیں گے جیسے تیرہ ہے اپنا اٹھارہ انچ پچیس سلیو اور آدھا تیرہ یعنی کی نو کیا تو یہ چونتیس ہو گیا چونتیس کا آدھا سترہ انچ پہ اپنے ویسٹ کا نشان آئے گا تو دوستو یہ نشان لگانے کے بعد میں آپ کو یہ سینے والے سے آپ کو ڈیڈنج اوپر اٹھانا ہوتا ہے بیک کے لئے تو دوستو اس کے بعد میں اپنے یہ نشان سیدھے کر لیں گے اس طرح سے آپ کو یہ نشان اچھے سے سیدھے کر لینے ہیں دوستو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں آپ اچھے سے ایک ایک چیز سمجھیں گے میں نے پہتی وستار سے بتایا ہے تو دوستو ویڈیو کو جرور پورا دیکھئے گا اور اچھے سے سمجھ لیجئے گا تو دوستو اس طرح سے اپنے بیک کے نشان لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو یہاں سے کنی کا شوڑ دو ہے پونے دو انچ اور یہاں پہ بھی پونے دو انچ اور دوستو یہاں پہ آپ کو ڈیڑھ انچ اور یہاں پہ آپ کو پونہ انچ اس طرح سے دوستو بیک میں شیپ ہوتی ہے اس کے بعد میں یہاں پہ سینے کے بار میں اسے کا نشان دوستو یہ تین انچ ایک سوٹ آتا ہے اور اس طرح سے ایک انچ سے ایک سوٹ کم اپنے ٹیک اٹھاتے ہوں اور یہاں سے ایک سوٹ نیچے کرتے ہوئے ڈاؤن پر لگاتے ہیں اب دوستو سینے کے شٹے حصے کا نشان لگاتے ہیں یہاں پر تو دوستو یہ ہوتا ہے ساڈے شے سے ایک سوٹ کم اور یہاں پر دوستو سولہ انچ اپنے کروس بیک ہے تو آٹھ انچ کا نشان لگا لیا اب دوستو آپ کو ہپ کا نشان لگانا ہے جیسے کہ اپنے ساڈے شے آیا تھا کمر کا تو اس سے پونہ انچ ادھے کر کے لگانا ہوتا ہے یہاں پر سات انچ دو سوٹ پر نشان لگا لیا ہے میں نے اس کے بعد میں دوستو نیچے اس طرح سیدھا کینچے گے اور اس کے بعد میں شیفٹی سے اس طرح سے بیک کی شیپ کریں گے تو دوستو ہر ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے میں اس طرح سے شیپ کرتا ہوں بیک میں تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں کوئی سا بھی بندہ کوٹ کی کٹنگ کرے گا اسی طرح کرے گا بیک میں کٹنگ تو اس کے بعد میں دوستو اس طرح سے اس کو راؤنڈ کر لینا ہے تو اب دوستو اپنا تیرے کا نشان آتا ہے اس میں جیسے تیرہ ہے اپنا اٹھارہ انچ تو وہ نو انچ پر نشان لگایا اور تین سوٹ کا مارجن چھوڑ لیا اب دوستو یہاں سے آپ کو ڈیڑھ انچ ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں سے اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں ساڑھے شیئر سے ایک سوٹ کم کائے گا اس طرح دوستو اتنا ہی ڈاؤن کرنا ہوتا ہے بیک میں اور آپ کا ایک دم پروپر ڈاؤن آتا ہے یعنی کہ دوستو اوپر سے لگ بگ گئی ہے دھائی انچ ایک سوٹ کیا سپاس ہی آئے گا اب دوستو یہاں پہ آپ کو تین سوٹ کا مارجن رکھنا ہے اور اس طرح سے شیف اٹی سے شیف کر لینی ہے تو دوستو اس کے بعد میں نیچے کی شیف اس طرح سے کرنی ہے دیکھ لیجی آپ اچھے سے سمجھ لیجی کہ اس طرح سے میں اس کی مارکنگ کر رہا ہوں تو دوستو یہ اس طرح سے اچھے سے راؤنڈ کرتے ہوئے ملا لینا ہے اب دوستو بیک میں چاک ہے تو اس طرح سے سائیڈ چاک ہیں دوستو یہ ڈیڈ ڈیڈ انچ اس طرح سے نشان لگا لیا اور دوستو لگ بگ نو انچ کا اوپر تک نشان لگا لیا یعنی کہ ساڑھے آٹھ انچ چاک تیار ہو جائے گا اپنا دوستو آپ لمبائی کے اکورڈنگ آپ چاک اپنے حساب سے رکھ سکتے ہو کم جاتا تو دوستو یہ مارکی اپنے لگ چکے ہیں اب اس کی کٹنگ کریں گے تو دوستو یہ آپ اگر آپ پر پاس میجرمیٹ نہ ہو تو آپ اس طرح سے کرتے ہوئے اس طرح نشان لگا کے کرسپیک بنا سکتے ہیں تو دوستو آپ کو میں نے یہ بھی بتا دیا کہ کس طرح سے نشان لگاتے ہو اور کس طرح سے میجرمیٹ ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے ایک ویڈیو دکھایا تھا میجرمیٹ کا کوٹ کا اگر آپ نے نہیں دیکھا تو وہ دیکھ لیجیے تو آپ اچھے سے دیکھئے گا کس طرح سے کٹنگ کرنا ہے اس کو تو دوستو بلکل اس طرح سے مارکے کے اوپر کٹنگ کرنا ہے اگر دوستو آپ کو ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو لائک کریں اور چینل پر نئے ہے تو چینل کو سکرائب کر کے ہماری فیملی کے ساتھ جڑ جائیں تو دوستو آپ لوگ ہماری فیملی ہیں تو آپ لوگ ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ جو سیکھنا چاہتے ہیں کٹنگ وہ سیکھ پائیں اور دوستو اس طرح سے نوچس بھی آپ کو لگا لینے ہیں اس میں اس طرح سے اور دوستو یہاں پہ دیکھیں جو نشان ہے اس سے تین سوٹ اندر کی سائیڈ میں کٹ لگاتے ہیں تو دوستو اپنے بیک کی کٹنگ ہو چکے آپ فرنٹ کی کٹنگ کریں گے تو فرنٹ کی کٹنگ آپ اچھے سے سمجھے گا گون کولر یعنی کی شاول کولر کا کوٹ ہے اپنا تو دوستو سب سے پہلے اپنے اس طرح سے اسی سائیڈ میں سے چیک کریں گے کہ اپنا کوٹ اس سائیڈ میں سے نکلتا ہے جو نہیں نکلتا تو اس طرح سے پہلے میں نے کپڑے کو گھما کے وشا لیا تو دوستو اس طرح نکلنا تو نہیں چاہیے بڑا فی بھی چیک کر لیتے ہیں ایک بار اگر اس طرح سے اپنا کوٹ پورا پر نکلتا ہے پہنچنچ اس سے ادھیک ہوتا ہے کپڑا تو اپنے نکال سکتے ہیں دوستو یہاں پہ نہیں نکل رہا تو اب کپڑے کو اپنے اس طرح سے گھما لیں گے جونڈ والی سیڈ میں لے جائیں گے اس طرح سے تو دوستو اس طرح سے کپڑے کو بشاتے ہوئے ایک دم سیدھا کر لیں گے صحیح کر لیں گے اس طرح سے کنار کو کنار سے ملاتے ہوئے اس طرح سے فولڈ کرتے ہوئے اور صیح کر لیں گے کپڑے کو تو دوستو آپ دیکھ لیجئے میں نے ایک دم کپڑے کو صحیح کر لیا ہے تو اس کے بعد میں دوستو سب سے پہلے اپنے کیا کریں گے ایک نشان کیچیں گے اس طرح سے لگ بگ 5 انچ 1 انچ سامنے میں چھوڑتے ہوئے اس طرح سے ٹھیک ہے دوستو اس طرح سے یہ نشان لگانے کے بعد میں آپ ایک نیچے سے کپڑے کو سیدھا کرتے ہوئے نشان لگا لیں تو دوستو اس کے بعد میں اپنے بیک کا یوز کریں گے اس طرح سے اٹھانا ہے آپ کو اس میں سے نشان اپنا اٹھائیں گے تو دوستو دیکھیں آپ نیچے سے اس طرح سے 5 انچ چھوڑ دی گے جو نشان لگایا ہے اس سے اوپر پونہ انچ رکھنا ہے آپ کو اس طرح سے اور دوستو اس طرح سے یہاں پہ نشان لگانا ہے اور یہ جو بیک میں ہیں جو سیم مارکے ہیں وہ سارے ہی آپ کو اٹھا لینے ہیں اس طرح سے اب دوستو اس نشان سے آپ کو پونہ انچ نیچے آدھا انچ پونہ انچ نیچے رکھنا ہوتا ہے اور یہ پہلے سے ہی اپنے نیچے رکھا ہوا ہے اور دوستو یہ یہ بھی نشان آپ اٹھا لیں یہاں پہ اب دوستو ان نشانوں کو سیدھا کر لیں گے اپنے تو آپ اچھے سے دیکھئے گا کس طرح سے سیدھا کرنا ہے آپ کو اس طرح سے دوستو ان کو سیدھا کریں گے تو دوستو تھوڑا لمبی دور تک کھینچ لیں ان نشانوں کو اس سے دوستو چار انچ نیچے اپنے پاکٹ کا نشان ہوگا تو وہ میں نے اس طرح سے لگا لیا اب نیچ سامنے میں اپنے جو بٹن ہوں گے ان کے لئے بھی یہ نشان چھوڑ رہا ہوں تو دوستو میں ویسٹ کے مارکے کے اوپر ہی بٹن لگاتا ہوں اور اس سے نیچے چار انچ پاکٹ جاتی ہے اپنی اس کے بعد میں دوستو یہ نشان بھی اپنے سیدھا کر لیں گے اس طرح سے تو دوستو میں نے اس سے پہلے بھی بہت سارے کوٹوں کی کٹنگ کی ہوئی ہے اسی چینل پر ویڈیو ڈالے ہوئے اگر آپ نے نہیں دیکھے ہیں فوتو آپ دیکھ سکتے ان سے آپ پروپر کوٹ کٹنگ کرنا سیکھ سکتے ہیں تو دوستو میں یقیناً کہہ سکتا ہوں آپ میرے طریقے کو فولو کرتے ہوئے کوٹ کی کٹنگ کرو گے اور بناو گے تو فیڈنگ آپ کی ایک دم پروپر آئے گی تو دوستو اس طرح سے ان مارکوں کو سیدھا کر لینا ہے اور اس کو بھی اس طرح سے سیدھا کر لینا ہے دوستو اس نشان کو بھی سیدھا کرنے کے بعد میں اپنے گلے کا نشان لگائیں گے تو دوستو سب سے پہلے اپنے پونے دو انچ کا ایک نشان لگائیں گے اس کے بعد میں سینے کے بارمے حصے کا یعنی کی تین انچ ایک سوٹ تو دوستو یہ نشان لگانے کے بعد میں اپنے یہاں سے پونہ انچ پیچھے کریں گے اور اس کے بعد میں دوستو تکتی کا نشان لگائیں گے کوٹ کی تو تکتی دوستو اپنے بنتی ہے سینے کے چوتھے حصے پہ یعنی کی ساڑھے نو سے ایک سوٹ کم تو ساڑھے نو سے ایک سوٹ کم کا اپنے یہاں پہ نشان لگا لیں گے اس طرح سے اور دوستو اس سے ڈیڑھ انچ آگے ایک نشان لگائیں گے اور دوستو اسی نشان سے ڈیڑھ انچ پیچھے لگائیں گے جو کی ویلتھ پاکٹ کا ہوگا اب دوستو ویلتھ پاکٹ اپنے چار انچ کا لگائیں گے اور چار انچ کا ویلتھ پاکٹ کا نشان لگانا ہے اس کے بعد میں سینٹر کا نشان لگا لینا ہے اب دوستو سینٹر کا یہاں سے دیکھ لیجئے کتنا آرہا ہے دوستو یہاں پہ 6 انچ کی دوری آئے تو یہاں پہ 6 انچ کا نشان لگا لیں گے اور اس کے آگے ایک انچ اپنے پاکٹ لگے گی اب دوستو اپنے ویلت پاکٹ کا نشان لگا لیں گے اس طرح سے حلقہ سا کروس کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کے بعد میں اس طرح سے سیدھا کر لیں گے دوستو ایک انچ سے ایک سوٹ کم کی ویلت پاکٹ چوڑی ہوتی ہے تو اس طرح سے دوستو اس کا نشان لگا لیں گے اور اس کے بعد میں جو سامنے میں ڈٹ ہوگی اس کا نشان اس طرح سیدھا کر لیں گے اب دوستو یہ یہاں سے 2.5 انچ نیچے شوڑنی ہوتی ہے آپ سوا 2.5 انچ نیچے رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد میں دوستو نپیل کا نشان لگائیں گے اس طرح سے دوستو آپ کو سیدھا کر لینا ہے اس کو اب اس کو دوستو لگ بگ اوپر 5 انچ ادھک نکال لیں بلکل سیدھا نشان لگائنا ہے اور اس کے بعد میں دوستو یہ پونائچ جو اس سے کم کیا تھا اس کو بھی بلکل سیدھا کر لینا ہے اب دوستو اپنے کو یہاں پہ نپیل کے لئے چڑھائی کے لئے رکھنا ہے تو پونے تین انچ کا میں دوستو یہاں پہ نشان لگا رہا ہوں یہاں پہ بھی پونے تین انچ اب دوستو یہاں سے اس طرح سے پانچ انچ اوپر تک کٹنگ کرنی ہے اس کی جو بیک میں جڑے گا جسے گون کہتے ہیں شاول کہتے ہیں اور دوستو ون پیس بھی ہمارے یہاں پہ کہتے ہیں اب دوستو آپ کو میں بون پوکٹ کا سینٹر بنانا بتاتا ہوں دوستو جو ویلس پوکٹ کا اپنا یہ اس سائیڈ کا کنار ہے آپ اس کو اس طرح سے نیچے کی سائیڈ میں سیدھا کر لیجئے بون کی پوکٹ میں اس طرح سے دوستو یہ نشان لگانے کے بعد میں آپ کو یہاں سے یہ دھوری ناپ لینی ہے کتنی ہے جیسے یہ پونے تین انچ ہے تو یہاں پہ بھی پونے تین انچ کا نشان کرنا ہے تو دوستو اپنے پوکٹ کا پتا چل جائے گا اس کے بعد میں اندر کی سائیڈ میں ایک انچ نشان کرنا ہے اور اس کو نیچے تک سیدھا کر لینا ہے اب دوستو آپ سمجھ گے ہوگے کی پینل کس طرح سے کٹنگ ہوتا ہے یعنی کی کوٹ کی جو سائیڈ ہوتی ہے وہ کس طرح سے کٹنگ ہوتی ہے اور نیچے یہ نشان کس طرح لگتا ہے اس کے بعد میں دوستو آپ کو شیف اٹی کو رکھنا ہے اور جو دوستو تکتی والے نشان سے ڈیڑھ انچ آگے لگایا اس سے اس طرح لگا لینا اور اس طرح سے آپ کو ڈاٹ نکال لینی ہے دوستو اس ڈاٹ نکالنے سے اپنی کوٹ کی فیڈنگ اچھی آتی یہاں پہ اپنے باڈی کا کھڑا ہوتا ہے وہ اس کے لئے صحیح بیٹھ جاتا ہے اب دوستو نیچے گلائی کریں گے تو اس کے لئے پونے دو انچ کا اس طرح سے نشان لگا لیں گے اور دوستو اب اپنے نپیل بنا لیں گے اس طرح سے پہلے یہاں سے اس طرح سیدھا کر لیں گے اور اس کے بعد میں نیچے سے اس طرح سے ملاتے ہوئے اس طرح نپیل بنا لیں گے دوستو آپ نپیل میں کوئی سی بھی شیپ کر سکتے ہیں گون کوئی سا بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو جیسا اچھا لگے اگر آپ کو آگے راؤنڈ والا بنانا تو سامنے میں آپ کو کپڑا زیادہ رکھنا پڑتا ہے لگ بگ ایک انچ سے ٹیڑھ انچ کپڑا رکھتے ہوئے آپ رکھو گے تو آپ بنا سکو گے اچھے سے اب دوستو آپ کو اس طرح سے اس کو ملاتے ہوئے رکھنا ہے اور یہاں پہ تین سوٹ کا ایک نشان لگا لینا ہے اور یہاں پہ بھی تین سوٹ کا ایک نشان لگا لیں اور اب دوستو یہاں سے تین سوٹ کم کرتے ہوئے ایک نشان اور لگائیں گے اس طرح سے کندی کا دوستو آپ یہ نشان اچھے سے سمجھ لیجئے اگر آپ یہ سمجھ گے تو آپ کون کولر کی کٹنگ کر سکتے ہیں اب دوستو یہاں سے کندی لاؤن کریں گے پونے دو انچ یعنی دو انچ سے دو ست کم اب دوستو یہ تکتی والے انشان کو بلکل سیدھا کر لیں گے اس طرح سے دوستو آپ میرے طریقے سے کوٹ کی کٹنگ کریں گے تو آپ کی فیڈنگ ایک دم پروپر آئے گی اب دوستو دیکھئے اس طرح سے اس کو یہاں پہ ملا لینا ہے اس طرح سے اب دوستو یہاں پہ اس طرح سے کندی ڈاؤن کا بھی مارکہ لگا لیں جیسے کہ میں لگا رہا ہوں بلکل اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ کندی ڈاؤن کر سکتے ہیں تو اب دوستو یہاں پہ اس طرح سے اس کا راؤنڈ کرنا ہے آر مول کا بلکل اچھے سے راؤنڈ کرنا ہے آپ دیکھ لیجئے میں نے کس طرح سے اس کو راؤنڈ کیا ہے اب دوستو اپنے کوٹ کی فیڈنگ کے مارکے لگائیں گے تو وہ دیکھئے کس طرح سے لگانے ہیں پہلے یہاں سے لے کے جہاں تک ناپ لیجئے جیسے یہ آٹھ انچ ہے تو اب آٹھ انچ آگے نکالتے ہوئے اب سینے کے دوسرے حصے کا نشان لگائیں گے جیسے اپنے ساڑھے سینتیس ہے تو ساڑھے سینتیس کا ہاف کر کے نشان لگا لیا اور اس کے بعد میں دو انچ مارجن کے لیے اور دوستو یہاں پہ ٹائی انچ لوجنگ چھوڑیں گے دوستو اس کے نیچے اپنے ویس کوٹ ہے اس لیے دوستو یہاں پہ تھوڑی زیادہ لوجنگ چھوڑ رہے ہیں یہاں پہ یہ سوری دوستو چھے انچ دو سوٹ ہے تو یہاں پہ چھے انچ دو سوٹ آگے نکالتے ہوئے اپنے جیسے کی تیتیس انچ کمبر ہے تو ساڑھے سوڑھا پہ نشان لگایا دو انچ مارجن کے لیے اور سوہ دو انچ لوجنگ کے لیے یہاں پہ پیٹ کے لوجنگ کے لیے اب دوستو اب ہپ میں بھی اسی طرح سے آدھا انچ پیچھے روکنا ہے اور یہاں پہ میزرمنٹ کر لینا ہے پونے سات انچ ہے تو پونے سات انچ اس طرح سے رکھنا ہے آپ کو اور ہپ ہے جیسے ساڑھے اٹھیس تو ساڑھے اٹھیس ساڑھے انیس پہ نشان لگا لیا اور دوستو یہاں پہ دو انچ مارجن کے لیے اور سوہ دو انچ یہاں پہ لوجنگ کے لیے تو دوستو یہ فیڈنگ کے مارکے لگ چکے ہیں اب آپ کو اس کا دیکھنا ہے شیف فٹی سے اس طرح سے شیف کرنی ہے تو دوستو اوپر کی پہلے اس طرح سے شیف کر لینے ہیں اور اس کے بعد میں نیچے گئی آپ کو اس طرح سے شیف کر لینے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس کا مارکے لگ چکے ہیں اب دوستو یہاں سے آپ کو لگتبگ تین سوٹ نیچے کرتے ہوئے نشان لگا لینا ہے اور اس طرح سے اس کو راؤنڈ کر لینا ہے دوستو جو پاکٹ میں ڈارٹ نکلے گی اس کے لیے یہ تین سوٹ نیچے کیا ہے جو پانڈ پاکٹ ہے اس میں اپنے دوستو ڈارٹ نکالیں گے اس کے لیے یہ اپنے تین سوٹ نیچے کرتے ہوئے راؤنڈ کیا ہے آرمول اب دوستو سامنے کے اس طرح سے راؤنڈ کے لیے مارکہ کر لیں گے شیہ پٹی سے اور اس کے بعد میں اس طرح سے راؤنڈ کر لیں گے تو دوستو اس طرح سے اس کے مارکے لگ چکے ہیں اور اس کے اب چاک کے لئے مارکہ لگائیں گے وہ دیکھیں دوستو آپ کو اس طرح سے بیک کو رکھنا ہے اس کے اوپر اور بلکل صحیح سے کرتے ہوئے اس طرح رکھ لینا ہے تو دوستو آپ دیکھ لیجئے چاک میں اس طرح سے یہ نشان لگانا ہے اور اس سے اس طرح سے اس طرح سے ان نشانوں کو بھی سیدھا کر لینا ہے اور اس طرح سے یہ نشان لگا لینا ہے دوستو یہ نشان لگ جانے کے بعد میں اب اس طرح سے پہلے ان نشان کو اس طرح سے سیدھا کر لیں کے لیے اور اس کے بعد میں دوستو آپ کو شیف اٹی کو اس طرح رکھنا اور جہاں پہ چپ بیک جڑے کی اور اس طرح سے اس کا شیپ کر لینا ہے تو دوستو دیکھ سکتے ہو آپ کس طرح سے اس کا شیپ ہوگا تو دوستو یہ مارکہ کرنے کے بعد میں اپنے مارکنگ پوری کمپلیٹ ہو چکے اب اس کی کٹنگ کریں گے تو دوستو دیکھیں کس طرح سے کٹنگ کرنی ہے اگر دوستو آپ کو سلیپ کی کٹنگ دیکھنی ہو تو آپ کومنٹ کیجئے اگر دوستو آپ کو اچھا لگا تو آپ لاک کریں اور چینل پہ ہے تو چینل کو سکرائب کر لیں اور دوستو اچھے سے دیکھیں اس طرح سے اس کی کٹنگ کر لینی اب یہاں سے تین سوٹ نیچے کیا ہے اور یہاں سے اس طرح سے اس کی کٹنگ کر لینی اب دوستو یہاں پہ اس طرح سے ایکسٹر رکھتے ہوئے یہاں پہ اس طرح سے ایکسٹر رکھتے ہوئے اس طرح سے اس کی کٹنگ کر لینی ہے آپ کو اچھے سے تو دوستو اس میں اپنے شاول کولر یعنی کی ون پیس کون کونکولر جو بھی کہتے ہو آپ تو اس کی کٹنگ آپ کو میں نے فرنٹ کی کرنی بتا دی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگایا تو لائک کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سکرائب کر لیں دوستو اس طرح سے یہاں پہ یہ نوچ لگا لینا ہے اب دوستو اس کا پینل کریں گے وہ دیکھیں کس طرح سے کرنا ہے اس طرح سے دوستو جو اس میں پلیٹ ہے وہ اپنے صرف فٹنگ کے لیے ہوتی ہے دوستو اگر آپ کو سلیو کا ویڈیو دیکھنا تو کمنٹ کیجئے تنہی ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے